اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے حدود میں حاضر ہے یہ ہیں صدام صاحب جو کہ پچھلے سولہ سال سے نشا کر رہے ہیں چسپ بھی پیتے ہیں انجیکشنز بھی اپنے آپ کو لگاتے ہیں پاورڈر بھی پیتے ہیں اور جو بھی نشوں کی مختلف اقسام ہیں ان سے یہ گزر رہے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کب سے نشا کر رہے ہیں اور وجہ کیا ہے وجہ انٹریو سے پہلے جب انہوں نے مجھے بتائی جب آپ سنیں گے تو آپ کی بھی روم ٹکڑے ہو جائیں گے مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے کر رہے ہیں پندرہ سال سے نشا کر رہا ہوں پندرہ سال سے کر رہے ہیں بجہ کیا ہے نشا کرنے کی بجہ یہ ہے کہ میں ایک لڑکی سے پیار کر بیٹا تھا بہت پیار کیا اس نے میرے ساتھ کیا میں نے اس کے ساتھ کیا میں نے کہا وہ اچھی لڑکی ہے آہستہ آہستہ مجھے پتا چلتا گیا کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ پیار کرتا جا کہ یار نہیں اترہ عرصہ آپ کا ریلیشن رہا میرا ریلیشن اس کے ساتھ کیبن پہ بارہ سال رہا تو آپ لگ بھی پڑے لکھے رہے ہیں تعلیم کتی تھی آپ کی میں نے بی ایٹ کیا بی ایٹ کیا ہوا تو جو لڑکی تھی آپ کو پتا کیسے چلا گئی یہ ٹھیک نہیں ہے وہ اس طرح پتا چلا گئے میں فون کرتا تھا کافی میرا چوبیس گھنٹے فون چلتا تھا اس کے ساتھ باتشیت ہوتی تھی بیچ میں ایسے ہوتا تھا دو دو تین تین گھنٹے فون ویٹنگ پہ رہتا تھا تو میں اس کو کہتا تھا ویٹنگ پہ کیوں ہیں وہ کیوں ہیں وہ کہتا ہی میں کام کر رہی ہوں گھر کے یہ ہے فالان ہے ٹھیک nominee تو میں کہتا تھا ٹھیک ایک دین ہوتا ہے دو دن ہوتا ہے گھنٹے کا کام ہوتا ہے دو گھنٹے کا کام ہوتا ہے لیکن آپ چھے چھے دو دو تین تین گھنٹے گئے براتی آپ جھوٹ بھول دیوں میرے اتنے عرصہ آپ کا ریلیشن رہا تھا بتائیے گا دوبارہ بارہ سال سے بارہ سال ریلیشن رہا تھا ان بارہ سالوں میں آپ فیزیکل بھی ہوئے نہیں کبھی کیوں کیا خیال تھا آپ کے مائن میں میرا تو مائن بلکل صاف تھا عرصہ کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ گلت کوئی نہیں تھا بلکل عرصہ صاف تھا ہمیرا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا یہ تو بڑی آپ نے پاکیزا سی محبت کی جو بھی کرنا چاہتا تھا نے نگاہ سے پہلے نہیں کرنا چاہتا تھا تم مجھے یہ بتائیں کہ والدین جو تھے آپ تو بڑے خوبصورت بھی ہو ماشاء اللہ بھی بھی ہیں بہت خوبصورت تھا میری پیچر پڑی ہمی ہے بہت پیاری پیچر ہے میری مری کی پیچر weakest نران کی گھان کی پیچر ہیں یہ نشرے اس کے پیچے مجھے اس نشہ نے مجھے رول دیا یار آپ یہ سب کو چھوڑ دو کر وہ چلے گئے تو دنیا بھری پڑی ہے اور ملنے گی کمسورہ لڑکیاں نشہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں چھوڑتا تکلیف ہوتی ہے جسم درد ہوتا ہے بہت بری حالت ہو جاتی ہے تو والی صاحب حیات ہے آپ کے والی صاحب ہوت ہو گئے میرے ہی گم سے میرے ہی ٹینشن لے کے وہ بیمار ہو گئے پریشان ہو گئے کہ یہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے اس حب بھی فوت ہو گئے وہ آپ کو لڑکی بھی نہیں ملی تو پھر تو کمسورہ مار کا یا باقی بہن بھائیوں وہ تو خیال کرے نا وہ تو بس ایسے ہی ہے وہ خیال کیا کریں آپ نشہ پہ لگئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ینگسٹرز کو لڑکوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے یہ میں ان کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیار محبت عشق یہ قسمیں سب جھوٹی ہیں دھوکھے بازی ہے یہ باز ہرے باق دکھاتی ہیں بات میں کسی اور کے ساتھ باتیں کرتی ہیں باپ تو کبھی واپس نہیں آئے گا کبھی بھی وہ کہاں آئیں گے واپس وہ تو میرے گم میں چلے گے وہ واپس آ نہیں سکتے جی بڑا ایک سب کچھ مل جاتا ہے دنیا پہ سب کچھ مل جاتا ہے ماں باپ بہن بھائی نہیں ملتے بڑا زوردست میسیج ہے کہ لڑکیاں پھر مل جائیں گے لیکن آپ کو ماں نہیں ملے گی آپ کو باپ نہیں ملے گا یہ ان کی درد بھری کہانی ہیں اور ہر کہانی کے پیچھے ایک اصل میں کہانی ہوتی ہے یہ کہانی معاشرے کو اس صورت میں نظر آتی ہے لیکن behind the scene what is going on actually وہ آج ہم نے آپ کے ساتھ یہ آپ کے سامنے رکھا ہے تھوڑا سب میں بھی سائنٹیز ہو گئے ہوں اپنے میزبان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہی ہے ڈیلی پاکستان ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جو کچھ ہم اپنے تائیں کر سکے ہم ضرور کریں گے اللہ حافظ